موسیقی 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 جو اس وقت سنٹالی سورو پرتی کلو کے حساب سے پیاجے بکرا ہے آلو کے ریٹ بھی آج تھوڑے بڑے ہیں کل آلو منڈی میں دس سورو پرتی کلو کے حساب سے بکرا تھا انہ سے آلو کے آپورتی ہو رہی ہے آج بارہ رو پرتی کلو کے حساب سے آلو بکرا ہے کیونکہ انہ سے لگاتار آلو کے آپورتی جاری ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم بات کریں تو جب انہ کا آلو منڈیوں میں پہنچنا شروع ہوا تھا تو اس وقت آلو کے ریٹ 20 روپے پرتی کلو تھے لیکن اب آلو کے بھاو 12 روپے پرتی کلو ہو گئے ہیں کل 10 روپے پرتی کلو کے حساب سے آلو بکرا تھا تو آج 2 روپے پرتی کلو کی بڑھوتری آلو میں بھی بھی ہے اور پیاز کی قیمتیں تو ہم آپ کو بتائی رہے ہیں 40 روپے سے لے کر 47 روپے پرتی کلو کے حساب سے پیاز 16 سبجی مانڈی میں آج بکرا ہے اور جس طرح سے پیاز کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہے ہیں 40 روپے کا جو بھی بیپاری یہاں سے پیاز کھرید کے جائیں گے وہ تو 47 روپے کے بھاو سے ہی ریٹ پر بھی اپنا مارجن تیہ کریں گے کیونکہ منڈی میں جو آج میکسیم پیاز کا ریٹ ہے وہ 47 روپے پرتی کلو ہے سولن سبجی منڈی کی اس وقت آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں راجستان سے پیاز کی آپورتی منڈی میں لگاتار ہو رہی اب تو ناسک کا پیاز بھی منڈیوں میں پہنچا ہوا ہے امید کی جاری تھی کہ جیسے ہی ناسک کا پیاز منڈیوں میں پہنچے گا تو پیاز کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی لیکن ناسک کا پیاز ہی اس وقت مہنگا منڈی میں آیا ہوا 47 روپے پرتی کلو کے حساب سے یہاں پیاز آج بکرا ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پیاز کی کیا ستیتی رہتی ہے لیکن ابھی پیاز کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی ہے 40 روپے سے لے کر 47 روپے تک منڈی میں پیاز کا بھاو ہو گیا ہے جبکہ کل 45 روپے پرتی کلو کے حساب سے منڈی میں پیاز بکرا تھا منڈی جیسے ہم پیاز کا بھاو کے بارے میں جانیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کون سا پیاز جیسے 40 روپے پرتی کلو کے حساب سے بکرا ہے مرسکار جی آج پیاز کی ریٹ ہے چالی سے 47 روپے کے بیش میں ہے ہاں جی چالی والا بھوجی ایس ایس میں تھوڑے جمنے کی سکیت ہے اور تھوڑا بریق ہے یہ اچھا کوئیلٹی ٹھیک کوئیلٹی وہ ہی ہے سیم لال پیاز ہے اور بیالی والا تھوڑا موٹا ہے اور ترتالی والا اس سے زیادہ موٹا ہے اور پرہ ناسکھ سنتالی روپے گلو ہے ہاں جی راجستان میں پنتالیس بھی راجستان میں پنتالی نہیں ہے چوالی ہے چوالی کوئیلٹی کے انصار ریٹ ہے ہاں جی بکی کلر سیم لال اور آلو کی کیسے تھی رہی ہے آلو بھوجی ہمارے پاس آج بار روپے کلو ہے دو روپے کی بڑا اتری ہے کیونکہ آج آلو کی کوئی گاڑی نہیں آئی اس کر کے چھے سو روپے گٹا بیچ رہے آج انہیں گاڑو جو کل پانچ سو روپے تھا اور آج آلو کی گاڑی ملڈی میں نہیں پہنچی ہے تو یہی وجہ ہے آلو کی ڈیمانڈ بڑی ہے تو قیمت لاجمی ہے کہ قیمت بڑھ نہیں تھی اور دو روپے پراتھی کلو کی بڑھتری آلو میں دیکھنے کو ملی ہے سولن سبجی ملڈی میں پیاج کی بڑی ماترہ میں اس وقت پیاج پہنچا ہوا ہے پیچھری دنوں ہم دکھا رہے تھے کہ پیاج کا سنکٹ گہرایا ہوا تھا لیکن راجستان سے پیاج کی آپورتی ملڈی میں ہوئی ہے تو چالیس روپے سے لے کر چالیس روپے پراتھی کلو تک راجستان کا پیاج سولن سبجی ملڈی میں اس وقت بڑھ رہا ہے یہ پیاج جو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ چالیس روپے پراتھی کلو کی حساب سے بڑھ رہا ہے یہ پیاج تیتالیس روپے پراتھی کلو کی حساب سے سولن سبجی ملڈی میں یہ پیاج بڑھ رہا ہے اور جو شروع میں رکھا ہوا ہے یہ پیاج چالیس روپے پراتھی کلو کی حساب سے پیاج بکرا ہے اور سنٹالی سروائے پردکیلو کے حساب سے منڈی میں ناسی کا پیاج اس وقت بکرا ہے تو سولن سبجی منڈی میں جس طرح سے نمشکاتی پنجاب کیسری ٹی وی دیکھ رہے سبی ترشکوں کا سواگت ہے اور سولن میں اس وقت تھنڈی تھنڈی ہوایں چلی ہی ہے موسم کافی تھنڈا اس وقت سولن میں ہوا ہے نیونتوم تامان میں لگاتار گراؤٹ دیکھنے کو مل لی ہے اور ادھکتام تامان ابھی بڑا نہیں ہے لیکن جس طرح سے موسم صاحب بنا ہوا تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے آج ادھکتام تامان میں تھوڑی بڑھتری دیکھنے کو جرور ملے گی لیکن پیاج نے گرمی لائی ہوئی ہے باجار میں پیاج اس وقت ستر سے اسی روی پرتی کلو کے حساب سے بکرا ہے اور آمو بگتاؤ کی پاؤنس سے یہاں پیاج پہلے سی ہی قریب ایک ڈیڑھ مینے سے دور ہو گیا ہے لیکن پیاج کی ڈیمانڈ میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ملی میں لگاتار پیاج کی آپورتی ہو رہی ہے پیاج کی خرید بھی ہو رہی ہے لیکن پیاج کی قیمتیں ہیں ایک دن کے لیے کم ہوتی ہے دوسری دن پھر بڑھ جاتی ہے تو سولن سبجی ملی میں کل جہاں پیاج 45 روی پرتی کلو کے حساب سے بکرا تھا آج 40 روی سے لے کر 47 روی پرتی کلو تک پیاج بکرا راجستان سے پیاج کی آپورتی یہاں پر ہوئی ہے تو راجستان کے پیاج کے تین ریٹ ہیں وہ کوئیلیٹی کے مطابق ہیں جو جس کی کوئیلیٹی تھوڑی کم ہے وہ 40 روی پرتی کلو کی حساب سے بکرا ہے اس سے بہتر 43 روی پرتی کلو کی حساب سے بکرا ہے اور اس سے بہتر 44 روی پرتی کلو کی حساب سے بکرا ہے جبکہ ناسک کا پیاج سولن سبجی ملی میں آج پہنچا ہوا ہے دلی سے ناسک کے پیاج کی آپورتی ہوئی جو 47 روی پرتی کلو کی حساب سے سولن سبجی ملی میں اس وقت بکرا ہے تو کنی ملاکر ہم کہہ سکتا ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں جب پیاج کی قیمت 60 روی تک ملیوں میں پہنچی تھی تو آج بھی اگر پیاج کی قیمت دیکھی جاتا 47 روی بنی ہوئی ہے تو کنی ملاکر لوگوں کو بہت بڑی راہت ابھی پیاج اس سے منہ ہی ملی ہے پیاج کا سنکٹ پردیش میں دیش بہر میں گہرایا ہوا کیونکہ ایک ہی جگہ سے پیاج کی آپورتی اس وقت راجستان سے ہو رہی ہے الور جیلا سے اور الور جیلا میں پیاج کی جو ڈیمانڈ دیش بھر سے جا رہی ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں الور جیلا بھی اس ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر پا رہا ہے اور کئی بار ہم نے دیکھا بھی ہے کہ سولن منڈی میں بھی کئی دنوں تک پیاج کی آپورتی نہیں اور جیسے ہی پیاج کی آپورتی ہوتی ہے تو پیاج کی قیمتوں میں تھوڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی بھی پیاج کی قیمتیں پچاس روپے کے آس پاس بنی ہوئی چالیس سو پیسے لے کر سنتالیس روپے تک سولن سنجی مانڈی میں آج پیاج بھکرا ہے تو پنجاب گشنی ٹی بی میں فیلال آج کے لیے بس اتنا ہی پیاج کے دام کیا رہے ہیں ہاں انہ کے علو میں یہاں پر نہیں پہنچی ہوئے اس کی وجہ سے آلو کے دام بڑے ہیں دو روپے پرتی کلو اور آج انہ کا آلو سولن سنجی مانڈی میں بارہ روپے پرتی کلو کے حساب سے دکھ رہا ہے حالانکہ جب شروعات سیزن کے آلو کی ہوئی تھی تو یہاں بیسر روپے پرتی کلو کے حساب سے دکھ رہا ہے ہیماچر پردیش میں انہ میں آلو کا سب سے ادھیک اتفادن آج کل ہو رہا پچھرے کچھ سمیہ سے اور انہ کے آلو نے ہر چاہدے اتراخن سے بھی یہاں پر آلو پہنچ رہا تھا اور پنجاب کا آلو تو انہ کے آلو کی تولنا میں کافی سستہ ہے آٹھ سے نو روپے پرتی کلو کی حساب سے وہ آلو یہاں پر بکھ رہا ہے لیکن انہ کے آلو کی ڈیمانڈ بہت ادھیک ہے اور یہی وجہ ہے ڈیمانڈ ادھیک ہے تو آج کمتے بھی بڑی ہے کیونکہ آپورتی ہوئی نہیں ہے تو کم آلو منڈیوں میں ہے تو اس کے کارن پر آلو کے دام آج بڑے ہیں تو پنجاب کسری ٹی وی میں آج کلی بسیت رہیں دیکھتے رہے پنجاب کسری ٹی وی بہت بہت دنے ہوں